دوستو نمشکار میں ہوں مہی شرما دوستو چائے دنیا بھر میں پرچلت لوگوں کی سب سے زیادہ پسندیدہ پیہ ہے چائے لینا لوگوں کی ایک مجبوری بن چکی ہے کیونکہ اگر لوگ چائے نہیں لیتے ہیں تو انہیں سردرد تھکان اور علسچے کی سمسیاں ہونے لگتی ہے چائے ایک طرح کا نشاہ ہوتا ہے اگر روز کے سمے پر نہ ملے تو کچھ کمی سی محسوس ہوتی ہے دوستو چائے میں کیفین ہوتا ہے چائے پیتے ہی تھکان اور نیند دور ہو جاتی ہے اور ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے لیکن کئی لوگوں کو صبح اڑتے ہی بیڈ ٹی لینے کی عادت ہوتی ہے دوستو آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے بیڈ ٹی لینے سے ہونے والے نقصان کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو وششگیوں کے انسار صبح اڑتے ہی سب سے پہلے اہار کے روپ میں اگر آپ چائے لیتے ہیں تو یہ صحت کے لیے فائدے مند نہیں بلکہ کافی نقصان دائق ہوتا ہے پیٹ ٹی سے ہونے والے نقصان کچھ اس طرح سے ہیں پیٹ پھولنے کی سمسیا دوستو چائے میں کیفین کی ماترہ ادھیک ہوتی ہے اور کیفین کا گنھ موتروردک ہوتا ہے جس سے ہمارے شریر کا پانی زیادہ ماترہ میں نکلتا ہے اور رات کو ہم پانی بہت کم پیتے ہیں جس سے کھالی پیٹ چائے پینے سے دریہائی ڈریشن کی سمسیا ہو جاتی ہے اس لیے کئی لوگوں کو قبض اور پیٹ پھولنے کی سمسیا ہو سکتی ہے پیٹ کی بیماریوں کا خطرہ دوستو صبح اٹھ کر ہمیں برش کرنے کی عادت ہوتی ہے جس سے ہمارے موں کی صفائی اچھی طرح ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم بینہ برش کیے بیٹ ٹی لیتے ہیں تو ہمارے موں میں جمع رات بھر کے کٹانوں ہمارے پیٹ میں چلے جاتے ہیں جس سے پیٹ کی کئی طرح کی بیماریاں ہونے کا خطرہ برسکتا ہے اس لیے بیٹ ٹی لینے کی عادت چھوڑنے میں ہی بھلائی ہے میٹابولیجم کا کاری پروابیت دوستو خالی پیٹ چائے پینے سے میٹابولیجم کے سسٹم کو پروابیت کر سکتا ہے کیونکہ بیٹ ٹی لینے سے چھاریہ اور عملیہ پدارت آپس میں مل جاتے ہیں جس سے پیٹ میں ایٹھن چکر آنا اور پاچن کیریابادت ہونے کی سمسیا ہو سکتی ہے تناؤ کی سمسیا دوستو بیٹ ٹی لینے اور چائے کا ادھک سیون کرنے سے شریر میں کیفین کی ماترہ بڑھ جاتی ہے جس سے تناؤ ہونے موڑ میں اچانک بدلاؤ آنے کے ساتھ ساتھ غصہ اور چٹڑا پن ہونے کی سمسیا بھی ہو سکتی ہے اس لیے بیٹ ٹی کی عادت آج ہی چھوڑیں تو دوستو آج کے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آگے بھی اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیا بات